بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے دار چٹنی ٹوماتر اور ہرے دنیے کی چٹنی یہ چٹنی اگر کھانے کے ساتھ ہو تو مزہ آ جاتا ہے یقین ہے آپ نے اس سے پہلے اتنی مزے دار چٹنی نہیں کھائی ہوگی میں اس کو کچھ لگ طریقے سے مزے دار چٹنی اور یمی کر کے بنانے لگی ہوں ایسا کہ آ اس میں ڈالیں گے جس سے یہ چٹنی اتنی مزے دار ہوگی یہ دیکھنے کے لئے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پانچ سے چھے لال لال ٹوماتر لے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے دو لیں گے اب سب ٹوماتروں کی کیپ اتار کر ان کو بڑے بڑے پیسیز میں کٹ لیں گے ایک ٹوماتر کے دو سے چار پیسیز کریں گے اتنی دیر کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو یہ میں نے اس کے سارے پیسیز کٹ لی ہیں چٹنی کو یمی بنانے کے لئے ناریل کا ایک پیس گریٹ کر لیں گے اور آر سے داس بدام لیں گے اور ایک کھلا پین لے کر سارے ٹوماتر اس میں اس طرح سرا کر ان کو سیٹ کر دیں گے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آخر میں کچھ سکرٹ اس میں ڈالیں گے جس سے یہ چٹنی بہت مزیدار اور چٹ پٹی تیار ہوگی اب اس میں 3-4 ٹیبر سپون پانی ڈال دیتے ہیں ٹوماتر خود بھی اپنا پانی ریلیز کریں گے اس لئے اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں 1 ٹیبر سپون میں نے اس میں سرکا ڈالا ہے جو میں ویڈیو میں نہیں دکھا سکی اب یہ گریٹ کیا ہوا ناریل بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اب کور کر کے اس کو 3 منٹ کے لئے ٹوماتروں کے گلنے تک پکنے دیں گے 3 منٹ بار ڈکن اٹھا کر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹوماتر کافی سافٹ ہو چکے ہیں اب ایک ایک کر کے سب پی سی سے یہ چھلکا ریمو کر دیں گے یہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے یقین ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ چٹنی بنا کر کھانے کے ساتھ سرف کریں گے تو دوسری چیزوں سے زیادہ یہ چٹنی ہی کھائیں گے اب فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے تھنڈا ہونے تک دوسری چیزیں تیار کر لیتے ہیں میں نے یہ لمبی والی سبز مرچیں چھے عدد لی ہیں ان کو کٹ لیں گے اور یہ ایک ادرک کا ٹکرہ اس کو بھی بری کٹ لیں گے یہ ادرک اور سبز مرچوں کو میں نے بری کٹ لی ہے ایک چھوٹی پیاز لے کر اس کو بھی کٹ لی ہے اور یہ سبز دنیاں اس کے میں نے دنڈیاں اتار کر اس کو دو لیا ہے اس میں ٹو سے تھری ٹیبر سپون لیں گے اور یہ پدینہ اس کی صرف پتیاں لیں گے دنڈیاں اتار دیں گے اب جاغ میں پہلے بادام ڈالیں گے اور پھر پیاز اور پھر یہ ادرک اور سبز میرچیں ڈال دیں گے ادرک بھی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ پدینہ اور سبز دنیاں ڈال دیتے ہیں یہ پدینہ ون ٹیبر سپون اور دنیاں سارا نہیں ڈالیں گے کچھ بچا لیں گے جتنا دنیاں لیں گے اسی عادی مقدار میں پدینہ ڈالیں گے ون ٹیبر سپون اناردانہ پوڈر ڈالیں گے آپ اس کی جگہ ٹو ٹیبر سپون لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لسن پوڈر ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ تین سے چار لسن کی کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں اگر پساند نہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں کالا نمک ون فورتھ ٹی سپون ڈال دیں گے یہ چٹرین کے ذائقے کو بڑھا دے گا ون فورتھ ٹی سپون سفیڈ نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ پوڈر ڈال دیں گے زیرہ بھی اسٹامی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر پوڈر نہ ہو تو زیرہ ون ٹی سپون ڈال دیں اور اس میں سکرٹ جو ہم ڈالیں گے بہت چٹ پٹی بننے والی ہے ون ٹی بر سپون شکر ڈال دیں گے یہ آپشنل میں ہے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ڈال دیں گے اب ٹو سے تھری ٹی بر سپون پانی ڈال کر ڈکن بند کر کے اس کو پیس لیں گے مشین روک روکر وقفے سے چلائیں گے درمیان میں چمچ سے تھوڑا سا حلاتے رہیں گے تقریباً تین منٹ میں یہ گرینڈ ہو جائے گی بہت ایزی اور جلدی گرینڈ ہو جاتی ہے زیادہ باریک پیسٹ نہیں ہی بنائیں گے ہلکا سا دردرہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے جگ کو مشین سے اتار دیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے اس کا ٹیکچر بنائے اب جگ کو سائٹ پر کر کے ایک بڑا بول لے کر اس میں ٹوماتر ڈال دیں گے اور اس کو میں ہینڈ گرینڈر سے پیس لوں گی آپ اس کو جگ میں بھی ایک منٹ میں گرینڈ کر سکتے ہیں اس کو پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کی پیسٹ بن چکی ہے اب جگ والی چٹنی بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح سے جگ کو ساف کریں گے چمہ اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ چٹنی تیار ہے ٹوماتر کی یہ چٹنی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اب اسے سرویں باور میں ڈالتے ہیں یہ اتنی مزے دار چٹنی تیار ہوئی ہے جو بھی کھائے گا تعریف ضرور کرے گا اب اسے گارنش کر لیتے ہیں تھوڑی سی کٹی لال مرچ اور تھوڑی سی پیپری کا اس کے اوپر سپرنکل کریں گے چمہ اسے تھوڑا سا اس کو اس طرح ہلائیں گے واو ماشاءاللہ بہت مزے دار چٹپٹی یمی ٹوماتر اور سبس دنیا کی چٹنی تیار ہے ایسی چٹنی جو سب کی چھٹی کرا دیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو پساندہ آئے ہو تو لائک ضرور کر دیں تھینکس فار واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس مزے دار ریسی بھی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں